بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے ترکش دیش لے کر آئی ہوں یہ ترکش بریڈ ہوتی ہے اور اس کے اندر قیمہ بھرا جاتا ہے بہت زبادہ سر ایسی پی ہے بہت زبادہ دیش ہے ضرور اس کو ٹرائے کریں اور بنائیے اور کھائیے اور میری ریسی پی پسند آئے تو سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو دبائیے اور برابر میں دیئے گئی بیل کو کلک کیجئے تاکہ میری ریسی پی آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے اب آتے ہیں ہم ریسی پی کی طرف تو یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل اسپون آئل لیا ہے یہاں پر آپ اولیو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ تیل اس ٹائم پہ نہیں جائے گا اور یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس لیا ہے اس کو رفلی سا چاپ کر لیا ہے بہت بارک بارک اس کو نہیں کٹنا ہے اور نہ ہی بہت گولڈن پہ جائیں گے ہم صرف پیاس سوفٹ ہو جائے اتنا ہی فرائی کرنا ہے تو پیاس جو ہے وہ سوفٹ ہو چکی ہے اب اس میں ہم نے پانچ میں نے لیسن کے جوے لیے اس کو بارک بارک چاپ کر لیا ہے اب اس کو بھی ہم ایک منٹ تک فرائی کریں گے بس اس سے زیادہ فرائی نہیں کریں گے لیسن کا کلر بھی چینج نہیں ہونا چاہیے صرف ایک منٹ فرائی کرنا ہے آج کو میڈیم ہی رکھے رہنے دیں گے اب اس کے بعد پھر ہم اس میں کیمہ ڈال دیں گے تو یہاں پر میں نے آدھا کلو بکرے کا کیمہ لیا ہے اب ایک منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے تو جب ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ہم نے اس کو فرائی کر لیا تو پھر ہم اس میں مسالے ڈالیں گے تو یہاں پر لال مرشو کا پورڈر ڈالا میں نے ون ٹی اسپون ویسے یہاں پاپری کا یوز ہوتا ہے کیونکہ ترکیش میں مرچے نہیں کھا جاتی ہیں لیکن تھوڑا سا پاکستانی سٹیل دیا ہے تو لال مرشو کا پورڈر ڈالا ہاف ٹی اسپون جو ہے حلدی پورڈر ون ٹی بلو اسپون گرام مسالہ پورڈر ون ٹی بلو اسپون دھنیا پورڈر ون ٹی اسپون نمک لیکن گرام مسالہ دھنیا حلدی مرچے وہ نمک یہ سب چیزیں جاتی ہیں لیکن میرچ اس میں یہ لوگ نہیں ڈالتے ہیں یہ لوگ پیپری کا ڈالتے ہیں لیکن یہاں میں نے لال مرشو کا پورڈر ڈالا ہے ایک بڑے سائز کا میں نے ٹیمارٹر لیا اس کو بارے بارے چاپ کر لیا اگر آپ کے پاس بڑا سائز نہیں ہے تو آپ دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ڈال کے اب اس کو ہم ڈھکے پندرہ منٹ تک ہلکے آج پہ کوک کرتے ہیں اب پندرہ منٹ گزر چکے ہیں تو یہ دیکھیں کیمہ جو ہے تھوڑا پک چکا ہے ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو چکے ہیں ابھی تھوڑا سائز میں پانی باقی ہے تو ابھی باقی چیزیں اور پکائیں گے تو پانی ڈرائے ہو جائے گا کیونکہ پانی اس میں ایک دم ڈرائے چاہیے اور تیل بھی اس ٹائم پہ ہمیں کم چاہیے بہت زیادہ تیل نہیں چاہیے اور پانی بھی کم چاہیے پانی بلکل نہیں چاہیے بلکل ڈرائے کیمہ چاہیے تو اس لیے ابھی ہم گرین مسالہ ڈالیں گے یہاں ہری میرچے لیے دو ڈیبل اسپون اس کے بیج نکال لیں اگر آپ کو تیز لگتی ہیں لیکن آپ نے دو ڈیبل اسپون کے جتنے ہری میرچ بارے کٹ کے ڈالنی ہے اور اس میں رچ ویٹامین سی ہوتا ہے تو ہری میرچوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں خاص طور پر سردیوں میں ویٹامین سی کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایک مٹھی بھر کے ہم نے ہرہ دھنیا لیا بارے کٹا ہوا اور شملہ میرچ لیے یہاں میں نے ہری والی تو یہ ٹو ٹیبل اسپون ہے بارے کٹی وی اور کلر فل شملہ میرچ لیے میں نے ریڈ اورنج اور یلو تو یہ کل بن کے ٹھری ٹیبل اسپون ہے اگر آپ کے پاس کلر فل شملہ میرچ نہ ہو تو آپ اس میں ریڈ چیری ٹیماتو ہوتے ہیں وہ بھی سمار کر سکتے ہیں ایک ایک کو چار چار پیسیز میں تقسیم کر کے لیکن اس میں کلر فل شملہ میرچ ضرور جاتی ہے اس کا فلیور بھی ایک الگ سا ہوتا ہے پانچ منٹ تک میڈیم آج پہ ہم اس کو اچھا سا بھونیں گے اتنا بھوننا ہے کہ پانی اس کا بلکل ڈرائے ہو جائے تو یہاں مجھے پانچ منٹ لگیں اگر آپ کو چھ سات منٹ بھی لگتے ہیں تو آپ لگائیے گا کیونکہ پانی بلکل ڈرائے ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈرائے کیمہ ہے اب یہ جب تک تھنڈا ہوتا ہے ہم باقی کے دو وغیرہ ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے گرم گنگونا دودھ لیا ہے تین چوتھائی حصہ دودھ جائے گا چینی جائے گی ٹو ٹیبل اسپون اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے دودھ اتنا ہی چاہیے ہمیں پورا ایک کپ میں ون فورت کپ کم اب اس کو اچھی طرح مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھتے تھے یہ دیکھیں اس نے اپنا کمال دکھا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے پھول گئی ہے تو اب ہم اس میں باقی کی چیزیں ڈالتے ہیں تو یہاں آل پرپرس فلوڈ ڈالا میدہ ڈھائی کپ نمک ہاف ٹی سپون اور تیل جائے گا اس میں گھر کا ریگولر تیل جوتا ہے وہ جائے گا اس میں ون فورت کپ بس اب اس کو گون لیتے ہیں بس سب چیزوں کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہم نے مش کرتے جانا ہے تو ایک ڈو کی شکل اکتیار کر لے گئے دیکھیں ریڈی ہوتی جا رہی ہے اب پر دو تین منٹ ہم اس کو گون دیں گے اور گوننے کے بعد ہم نے ون ٹی سپون کی جتنا آئل لگایا ہے ہاتھوں پہ اور اس کو گریز کر کے ہم رکھ دیں گے تو ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو ریس پہ رکھتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھے سرائیس ہو چکی ہے اور کتنی اچھی ائر آ جاتی ہے اس میں تو بہت اچھا کام ایج دکھاتی ہے اب اس کی ائر نکالتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا سا گون لیتے ہیں دو تین منٹ کے لیے مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہترین جو ہے وہ دو ریڈی ہوئی ہے تو دو تین منٹ ہی صرف اس کو یہاں پر ہم گون دیں گے بس اب جہاں بیلیں گے اس سیرفیس پہ ڈالتے ہیں ہم اس کو اور اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پر بھی اس کو اس طرح سے گون لیں گے اور اس کو لیول میں لے آئیں گے اور اس کے چار پیڑے ہمیں کٹنا ہے ایکوال سائز کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے چار پیڑے کٹ لیے اور اس طرح سے ہم نے اس کو سیٹ کر کے رکھ لیا ایک دم اسمود پیڑا ہونے چاہیے نیچے سے اب اس کو دس کر دیا ہے تینوں پیڑوں کو اور اس کو رکھ دیا ہے اور اس کو ڈھک کے چھوڑتے ہیں جب تک ہم ایک پیڑے کو بیلتے ہیں اس کو بھی دس کریں گے یہاں پر بیلنا ہے اب ہم نے اس کو لمبائی میں بیلنا ہے تو اس لئے اس کو اس طرح سے لمبائی میں شیف دے لیتے ہیں پہلے سے اب اس کو ہم بیلتے ہیں بہت زبدستی اور بہت ہی لذیذ ڈش ہے کہ میں اس کا ٹیس آپ کو بیان نہیں کر سکتی تو ضرور ایک بار آپ اس کو ٹرائے کریں تو بہت ہی آپ کو لذیذ اور مزیدار اور بلکل بہت ڈیفرنسہ ٹیس کے ساتھ آپ کو یہ ڈش لگے گی بہت آسانی سے بن جاتی ہے کچھ اتنے مشکل نہیں ہے کیمہ دیار کر لیں آپ اور پھر بعد میں آپ نے اس طرح سے یہ ریڈی کرنے دو اب میں نے بٹر پیپر کاٹ کے رکھے ہوئے لمبائی میں تو اتنے ہی لمبائی میں اس کو کاٹوں گی کیونکہ جتنی میری ڈش ہے بیک کرنے والی میں اوون میں بیک نہیں کروں گی اس کو میں پتیلی میں بیک کروں گی پتیلی کو میں نے پریہیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب اچھنا لمبائی میں بیلنے کے بعد میں نے اس میں کیمہ کا آمیزہ ڈالا اچھا پانچ چھے ٹیبل سپون سے بھی زیادہ میں نے اس میں کیمہ بھرائے کیونکہ اس میں تھوڑا سا کیمہ زیادہ بھرائے جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم اس طرح سے بند کریں گے پورا بند نہیں ہوتا ہے یہ ہاف بند ہوتا ہے اب اس کو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں دو اونگلوں کے مدد سے میں اس کو دباتی جا رہی ہوں جیسے کہ پلیٹز دیتے ہیں اس طرح سے بند کیا اب اس کو میں تھوڑا سا اسموٹ کر دوں گی کیمہ کو اب پہلے اس کو بٹر پیپر پہ رکھوں گے اور باقی کی چیزیں پھر اس پہ لگاؤں گی بس یہاں پر میں نے انڈے کی زردی لیے ایک عدد اب اس میں میں ڈیر ٹیبل سپون کے قریب یا ایک ٹیبل سپون آپ دودھ ڈال لیں اب اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اگر جنہیں انڈہ نہیں لگانا ہو وہ خالی دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے پھیٹنے کے بعد پھر ہم اس کے سائٹ میں لگا دیں گے یہ دو طرح سے تیار ہوتی ہے یہ بریڈ جو ہوتی ہے ترکیش بریڈ تو یہ دو طرح سے تیار ہوتی ہے ابھی میں آپ کو یہ والا طریقہ بتا رہی ہوں جس میں میں نے اس طرح سے اس کو کر رہا ہے اور پھر سیکنڈ والا بھی بتاؤں گی میں آپ کو اس کے بعد اب یہاں پر میں نے سفید تل لیے ون ٹی سپون اور کلونچی لی ون ٹی سپون ان دونوں کو میں نے مکس کر دیا ہے اور وہ بھی اس میں میں فنگر کی مدد سے انگلی کی مدد سے اس پر لگا لوں گی سب طرف جہاں میں نے انڈا لگایا تھا اس وہیں پر یہ لگے گئے یہ بھی ریسی بی کی ریکائیمنٹ ہے یہ ضرور لگائیے گا اس سے ایک تو بہت زبدہ ٹیز بھی آتا ہے اور بہت لکنگ وائز بھی بہت اچھی لگتی ہے تو یہ ایڈیشن نہیں ہے یہ ڈش کی ہی ریکائیمنٹ ہے تو یہ ضرور آپ اسی طرح کریے گا اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر موضوع اللہ چیز لیے آپ چاہیں تو خوب بھر کے بھی چیز ڈال سکتے ہیں اور آپ جتنی مرضی ہو کم ڈالیں جتنی مرضی ہو زیادہ ڈالیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے چیز کیا اور اگر جو لوگ چیز نہیں کھاتے تو پھر سیکنڈ والی بھی بتاتی ہوں یہ دو طرح سے بنتی ہے تو چیز ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اس کو یہاں پر رکھ دیا ہے اسی میں بیک کرنے کے لئے ٹری رکھوں گی اندر پتی لگے تو اسی پہ میں نے اس کو سیٹ کر دیا اب دوسرا پیڑا میں نے لیا ہے تو دوسرا والا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو میں نے بیلا اس میں بھی میں نے سیم کیمہ ڈالا اسی طرح اس کو بھی اسی طرح فولڈ کر دوں گی یہاں تک سب سیم ہی جائے گا آگے اینڈ پہ بتاؤں گی کہ اس کے آخری فلم کیا ہوتی ہے پھر بیٹر پیپر پر رکھا دیکھیں وہاں پر اگر بنتے ہوئے دیکھیں تو وہ لوگ اس طرح سے دونوں نوکوں سے اٹھا کر اور اس کو اس طرح سے پڑھکتے ہیں تو ایک دم سے بوٹ کی جیسی شکل ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے اس کو تھوڑا سا لمبائی کی شکل دی ہے کوشش کریے اور اس کو میں نے انڈا لگا دیا اوپر سے اور پھر اس پہ بھی تل ہی جائیں گے سائیڈ میں تل لگا دیے اس کے بعد پھر آپ یہاں پر چیز اگر جو لوگ نہیں پسند کرتے ہیں تو نہ ڈالیں وہ دو انڈے یا ایک انڈا لے کر اس پہ آپ ڈال دیں توڑ کے بلکل ایسے جیسے ہم ہاپ فرائی کرتے ہیں اور اس پہ اور اگر آپ وہ بھی نہیں کھانا چاہتے ہیں تو اس پہ ہیلوپینو جو ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں تقریبہ پانچ چھ پیسز ہیلوپینو کے تو اس کے بعد ہیلوپینو جو گرین چلی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو انڈے کا ہمیزہ ہے دودھ کا اور انڈے کا دودھ کا وہ آپ اس پہ چھڑک دیں ٹیبلوپین دو چار ٹیبلوپینو اوپر سے ڈال دیں تو یہ تین چار طرح سے ڈیش بنتی ہے تو آپ کسی طرح سے بھی بنایں لیکن بہت زبادہ سے ہر طرح سے ہر اینگل سے بہت مزیدار ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پین جو ہے فل پریجیٹ ہو چکا ہے اب میں نے آنچ کو تھوڑا سا کم کر دیا ہے اور ٹری کو اندر رکھ دیا ہے جس کو تھوڑا سا سیٹ کر دوں گی اور اوہن میں اگر آپ کو رکھنا ہے تو آپ چاروں پی سی اوہن میں آرام سے آ جاتے ہیں اور اوہن کو ون انٹی سیٹنڈی گریٹ پہ ہم نے سیم ٹائم پہ ہی پریجیٹ کرنا ہے اور پچیس سے تیس منٹ ہی ہم نے اس میں بھی بیک کرنا ہے اور پچیس سے تیس منٹ لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ ہم نے اس کو بھی بیک کرنا ہے بس اب یہ سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈھک کے تقریبے ہم پچیس سے تیس منٹ تک کے لئے چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تیس منٹ گزر چکے ہیں دیکھیں کتا زبدست کلر آ چکا ہے اور بہترین جو ہے وہ یہ تیار ہو چکی ہے پریج یہ دیکھیں سوٹ بھی ہے بہت سخت نہیں ہے بہت سوٹ بھی تھی بہت زبدہ ٹیسٹ تھا بہت مزہ تھا اور نہ مرچے بہت زیادہ ہیں اور نہ ہی کوئی زیادہ فلیور ہے خوبصورتی میں بھی بہت اچھی لگتی ہے تو ضرور ٹرائی کریے یہ رش بہت زبدست سی ہے اور بہت مزہ دار تو بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی اگر آپ چاہیں تو چیز کے ساتھ بنائیں آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہیں تو ہیلیپینو جو گرین چل دی ہوتی ہیلیپینو والی وہ ڈالیں اگر وہ نہیں تو خالی دو انڈے اس پر ڈال دیں گے توڑ کے زردی اس پر خوبصورتی کے ساتھ اوپر آئے گی جیسے ہافرائی انڈا ہوتا ہے اس طرح سے دو انڈے ڈالیں ایک انڈے ڈالیں اس طرح بھی بنتی ہے تو زبدست رش تیار ہے ضرور ٹرائی کریں ضرور ٹرائی کریے گا اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ